پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ مقالا تحریک لانگ مارچ اور اس کی کامیابی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی لیکن اس کا ایک گوشہ جو ہے وہ تشنہ رہ گیا تھا اس کا برین اعلان کیا تھا آخر میں کہ میں اس پر گفتگو آئیدہ کر ہوں اور وہ گوشہ یہ ہے کہ اس سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ اگر واقعی عوامی تحریک ہو عوام ساتھ ہو سڑکوں پر لکننے کے لیے تیار ہو تو اپنا ہر مطالبہ اور خاص طور پر جائز مطالبہ منوایا جا سکتا ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا عامر ہو کوئی مارشل ڈائنڈنسٹریٹر ہو اور اس کی پشت پر امریکہ بھی ہو یہ جو ایک بات ہے یہ ایک دائمنشن جو سامنے آئی ہے اور ہمیں اس لیے دلتشبی ہے کہ اس حوالے سے ہم ایک فکر پچھلے تقریباً اٹھائیس تیس سال سے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ بات دنیا کے سامنے بھی آ گئی پاکستان میں بھی اس کی ایک مثال سامنے آ گئی تو ناچہ دین پسند جو آناسر ہیں دینی طبقات ہیں اسلام سے خلوص کا تعلق رکھنے والے جنروں ہیں مسلمان ان کے دلوں میں بھی امید کا ایک دیا جو ہے وہ روشن ہوا کہ اگر اس طور سے غلبہ اسلام کے لیے نفاظ شریعت کے لیے جدو جنہت کی جائے تو یہ تیج جائز وطالبہ ہے یہ چونی مانا جائے گا لیکن راستہ یہ اختیار کیا جائے عوام ساتھ ہوں اور جو اصل لوگ ہیں جو اس تحریک کو لے کر اٹھیں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ساٹھ سال ساٹھ سال تو اب قرآنی بات ہو گئے قمری تقریم کے اعتبار سے تریسٹ سال ہو گئے ہیں اس پاکستان کو بنے ہوئے اس ملک میں بے شمار دینی جماعتیں برسر ایک کار ہیں سرگرمی عامل ہیں کچھ سیاست کے میدان میں ہیں انتخابی سیاست کے میدان میں انہیں پچاس سال ہو گئے ہیں سیاست کے میدان میں جو ہیں وہ اسی دلدل کے اندر ابھی تک اس ملک کے اندر غلبہ اسلام اور مفاد شریعت کے خواب سرگرمی عقابید نہیں ہو سکا بلکہ اگر کچھ پیش رکھ کسی درجہ میں ہوئی ایک دور میں عظام مصطفیٰ کی تحریک کے ذریعے کچھ عبال آیا تھا اور اس عبال کو استعمال کیا تھا یا اڑھک صاحب نے مارشللہ ایڈنسٹریٹر نے خود اسلام کا پرچم جو ہے وہ تھام کر وہ آگئے تھے میدان میں کہ میں اسلام داؤں گا نظام مصطفیٰ اس وقت جو کچھ چند ایک اسلامات انہوں نے کیے حالانکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے وہ آل ان آل تھے ٹوٹل پاور ان کے پاس تھی نظام مصطفیٰ تحریک کے جوش و خروش کچھ پر موجود تھا وہ کل دین کو غالب کر سکتے تھے شریعت کو نافت کر سکتے تھے لیکن جو بھی کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے وہ جواب دیں گے لیکن کچھ پیش رفت کی تھی انہوں نے اس دباؤ کے پہت اسلامائزیشن کی طرف ملک کے اندر شریعت کے نفاس کا ایک راستہ انہوں نے کھولا دستور کے اندر اس کی محدود سی گنجائش رہ دی اس کے لیے وفاقی شریع عدالت جہیں وہ بھی قائم کر دی جو اس کے پہلے نہیں تھی لیکن بعد انہوں نے وہ سفر جو طے کیا تھا اس میں بھی پسپائی ہوئی اور مشکر صاحب کے آٹھ سال کے بہت کی خاتمی کے بعد ہم جہاں کھڑے تھے وہ بے لیکن پسپائی کا راستہ تھا گویا کہ کوئی کامیابی ابھی تک نفاظ شریعت اور غلبہ دین اسلامی نظام کے قیام کے حوالے سے اس مطمئن نہیں ہوئی تو لوگوں کے اندر یہ خواہش قائدہ ہوئی اور ایک امید کی شمہ جو ہے وہ ٹمکمانے لگی کچھ وضیعہ جو ہے وہ روشن ہوا کہ یہ بھی تو طریقہ ہے یہ اختیار کیا جائے تو یہ مندل کیوں نہیں حاصل ہو سکتی اس وقت چیف جسس ساتھ کی بہالی سب جانتے ہیں کہ نہ امریکہ کو پسند تھی اور زرداری ساتھ تو آخری دن بھی صبح کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوئی لیکن صرف ہٹنے ٹیکنے پڑے یہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ عوامل اور بھی تھے کچھ فیورے پر آنا اور عوامل جمع ہو گئے تھے اور اس لیے بڑی آسانی سے ہی مرحلہ تیہ ہو گیا اور دون بارک کا سفر ابھی صرف گجرہ والا تک پہنچا تھا کہ انہوں نے مطالبہ مان لیا اور نہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام آباد تک جاتا اور پھر جو ہے وہ جو ریاستی جبر کا مظاہرہ ہوتا اور لوگوں کو کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی اس کے لیے وہ قلعہ دیمند سے یار ہو کر گئے تھے اپنے مطالبے کے لئے وہ ایک جو کہتے ہیں کہ وہ شدید صورتحال بھی پیدا ہو سکتی تھی اور پھر شاید اس کے بعد جا کر یہ منزل تک ہوتی لیکن یہ بہت جلدی ہو گئی اس میں بہت سارے عواملیں ڈورتی ہیں میں ان کو چھوڑ رہا ہوں لیکن ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی یہ داستہ ہے اپنے مطالبے کو منوانی تھی اور خاص طور پر یہ مطالبہ کہ اس ملک کے اندر اسلام غالب ہو شریعت نافذ ہو یہ تو انتہائی جائے بلکہ یہ سب سے بڑا حق ہے عوام کا کہ ان کو یہ دیا جائے تو یہ حق نہیں دیرہا وہ غافت مغدہ رہے سن اسلام کے نام پر ایک من قائم ہو اور آپ اس میں ان کسلمانوں کی عظیم افسریت بھی ہو اور انہیں آپ دین سے اور اسلام سے اور شریعت سے محروم رکھیں لیکن یہ کیوں نہیں ہوا عوام کے اندر بھی وہ حساس محرومی نہیں ہے انہیں بھی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا بس پیٹ بھرتا رہا ہے تو مسکتا اصل پرابلم یہ جس چیز کی محرومی کا حساس شدت سے ہو اس کے لیے لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے نہیں لکس وزی سے نہیں لیکن جن کی وہ حساس ہے بلکی سی اور راستے پر چل رہے ہیں ان میں سے ایک عظیم افسریت کو ہے ہماری دینی بڑی جماعتیں انہوں نے سیاست کا راستہ ایکشن بورن جکس کا راستہ احسیار کر دیا یہ ہے وہ مرحلہ اور مینیج کیا تھا کہ اس کے حوالے سے مجھے کچھ عرض کرنا ہے یہ بات تسلیم کی جاتی ہے اور مان لی گئی کہ عوام پور عمل رہے آج کی ریاست خاص طور پر جمہوری ریاست عوام کو حق دیتی ہے وہ اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پر نگل سکتے ہیں مظاہرے کر سکتے ہیں دیمانسٹریشن دھرنا بھی دے سکتے ہیں چرک کے آئے پور امن رہیں قومی ملاق کو نقصان نہ پہنچائیں ہاں اپنے جائز حق کے لیے لیتیں دیمانسٹریشن کریں اور اس کے بعد اور فورد نہ کریں یہ حق دیا جاتا ہے آج کی جہبوری ریاست کے اندر مجھے عادہ سر نیٹی ون میں پہلی مرتبہ میں امریکہ گیا تھا تو وہاں مسلمان ایک مظاہرہ کر رہے تھے پھرس ٹائم میں نے مظاہرہ اس انداز سے وہاں دیکھا انہوں نے ایک خاص جگہ بنائی تھی کہ فنہ مقام پر ایک چوک ہے وہاں پر آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں پلیک کارٹ لے کر اور وہ یہودیوں کے حوالے سے کوئی ایشو تھا اس کے اوپر کوئی امنسٹریٹ کر رہے تھے وہ ایک دو دیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ رہے نہ انہوں نے کسی کو لقصان پہنچایا نہ کسی نے انہیں روکا مطالبہ کہ رہے ہیں یہ مطالبہ جب ایک عوامی دیلے کی شکل استیار کرتا ہے تو پھر بڑی بڑی حکومتوں کو بھی بھوٹنے ٹیکنے پڑھ گئے اس کی مثالیں بلکل دور حاضر ہی میں ہمارے سامنے ہیں یوکرائن میں کیا ہوا تھا وینز ویلا جو لیٹن امریکہ کا ملک ہے عوامی سلاب کیا آگئے جو بڑی شہنشائیت جو ہے پلوکیت ایک جمع ہوئی تھی بیگر یہ ہے کہ جو راستہ اپنے جائز بطالبے کو ماننے کے لیے آج اختیار کیا جا سکتا ہے کہ حق دیا گیا انسانوں اور میں یہاں پر یہ بات کہتے ہوئے ایک منان بھی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ کے اٹھائیس سال پہلے یہ بات مہترم بانی ہے مہترم نے یہاں پر اسی پلیٹ فرم پر اسی ممبر سے بیانی راستہ یہ ہے آج کے دور میں اسلامی انقلاب کا راستہ یہ ہے اب تو ان میں سے چندے کی یہاں پر ہوں گے کہ جو موجود ہوں اور یہ کیوں ہوا تھا یہ بھی آپ کو میں یاد کرا دیں اٹھائیس سال سے مسلطن کہہ رہے ہیں دینی دیماغتوں کو متوجہ کر رہے ہیں انتخابی سیاست کی دلدل سا نکلو اس راستے کوئی اختیار کرو ہاں اس کے کچھ تقاضی ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے وہ تقاضی میں بات بھی اس کروں گا سا z%, نرگیرuder وی راستے کچھ پٹ mے رہے ہیں